صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم for them اور امام اہل سنہ سا the kingdom of our Prophet محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم then said سرِ ارش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا لے رضایت درود السلام اور پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم for them اور امام اہل سنہ رضی اللہ تعالیٰ عن سا the helping nature of our Prophet محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم then said کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑا کچھانا recite درود السلام اور پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم for them اور امام اہل سنہ رضی اللہ تعالیٰ عن the dynasty of our Prophet محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم then said تیری نسل پاک کے بچہ بچہ روڑا دو ہے دے دور تیرا سب گھرانہ دو recite درود السلام اور پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم for them اور امام اہل سنہ رضی اللہ تعالیٰ عن the holy hair of our Prophet محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم then said ہے کلامِ الٰہی میں شمسد تیرے چہرے نورِ فضا کی قسم قسمِ شبطار میں راض یہ تھا کہ حبیب کی ذنفِ دوتا کی قسم recite درود السلام اور پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم for them اور امام اہل سنہ صاحب the nature and the creativity of our Prophet محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم then said تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سے ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالی کے حسن وعدہ کی recite درود السلام on Prophet محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور امام اہل سنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ saw the holicity and holy speech of our Prophet محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم then said خدا نے ہے مردگا تجھ کو نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلامِ مجید نے کھائی شہا تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم recite درود السلام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم for them the band could not able to praise him then and ever امام اہل سنہ مجددی میں آتے ہیں حضرہ صلی اللہ تعالیٰ کا سیکھ about Prophet محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم at the last at the last اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد صلی اللہ تعالیٰ پاک کی روشنی میں اس تعلق کو بتانے میں اور اس رشتے کو سمجھانے میں ہم آپ لوگوں کے سامنے الگ الگ پانچ رشتوں کو قرآن پاک کی روح سے بیان کریں گے اور اس کے بعد نتیجہ آپ کے ذمہ پر چھوڑیں گے کہ ان پانچ رشتوں میں وہ کونسا بابرکت رشتہ ہے جس کی دور دنیا میں جس طرح نفع بخش ہوتی ہے بلکل اسی طرح مرنے کے بعد کی ممدگی میں بھی مفید اور نفع بخش ہوتی ہے ہم شروعات کرتے ہیں اپنے گھر کے رشتے سے یاد رکھئے گا ہم اپنے گھر کے اس رشتے کی بات کر رہے ہیں جس رشتے میں نہ تو باپ ولی ہے نہ بیٹا ولی مطلب ہم اور آپ عام انسانوں کے گھرے لو رشتے کی بات کر رہے ہیں باپ اپنے بیٹی کی زندگی کو تابناک اور روشن بنانے کے لئے زندگی کی ہر تکلیف اور ہر کسٹ کو اٹھانے کے لئے تیار ہوتا ہے ابھی چند دروز کب ایک جولائی سے اسکولوں میں داخلے کا سلسلہ شروع ہوا جو صحبہ حیثیت انہوں نے اپنی حیثیت و لیاقت کے مطابق بچوں کا ایڈمیشن اپنے حیثیت کے اسکول بھی کیا اور جو صحبہ حیثیت نہ تھے لیکن بچوں کے روشن ضمیر کا سپنا اپنے سینوں میں اور اپنی آبوں میں بسائے ہوئے تھے ان لوگوں نے دو راستے اختیار کیے ایک راستہ تو یہ کہ بچے کا ایڈمیشن اچھے اسکول میں کرانا ہے تو کسی سے خودہار پیسہ لے کر کے بچے کا ایڈمیشن کرا دیا اور دوسرا راستہ یہ کہ بیاز یا سودی پیسہ لے کر کے بچے کا ایڈمیشن کرا دیا بچے کی تعلیم درجہ بدرجہ آگے چلتی رہی اور ایک وقت تو وہ آیا کہ بچہ اسکول سے یا مدرسے سے اپنی تعلیمی میعات کو مکمل کر کے گھر کی طرف رخصت ہو گیا اب باپ بچے کی دہلیس پر پہنچ گیا اور بچہ باپ بند کر کے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا باپ کو دوا کی ضرورت ہے باپ کو کھانے کی ضرورت ہے باپ کو پانی کی ضرورت ہے یا زندگی کے معاملات میں جن چیزوں کے بھی باپ کو ضرورت ہے بیٹے کی بھی دو قسم ہمارے سامنے آتی ہے اگر بیٹا تادو شریعہ کا غلام اور سرکار علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنے والا ہے تو اللہ نے جو رسک دیا ہے اسی رسک میں سے پیسے نکال کر کے باپ کے علاج معالجہ میں لگاتا ہے یا اگر اس کے پاس رسک نہیں ہے لیکن اس کا سپنا بڑا بڑا ہے اور اونچے لوگوں کے ساتھ رہ کر کے اونچے خیالات اس کے ذہن میں دھر کر گئے ہیں تو وہ بھی اسی طرح طرز عمل اختیار کرتا ہے جو اس کے بچپن میں اس کے باپ نے کیا تھا یعنی کہ کہیں سے الٹے سیدھے روپیہ لا کر کے اپنے باپ کیلئے لگاتا ہے باپ کی ضرورت پر بیٹا کام آیا بیٹے کی ضرورت پر باپ کام آیا بیٹے کی شادی کرنی ہوئی باپ بڑے بڑے ارمان اپنے سینے میں سجا کر کے بیٹے کی شادی کیا کہاں کہاں سے پیسہ لیا کسی کو خبر نہیں بیٹے کیلئے جہاز کا سامان اکھٹا کرنا ہے اپنی اوقات سے بڑھ کر کے باپ نے پیسہ اکھٹا کیا اخراجات جمع کیے اور جہاز میں ترہ ترہ کے سامان دیئے پیسہ کہاں سے آیا کسی کو اس بات کی پروا نہیں باپ اور بیٹے کی محبت کا یہ اٹون رشتہ بیٹی اور باپ کی محبت کا یہ اٹون رشتہ دنیا میں بہت اچھے طریقے سے قائم ہوتا ہے بیٹی اپنے گھر چلے جاتی ہے لیکن باپ باپ ہی ہوتا ہے بیٹی خود ماں بن جاتی ہے لیکن باپ باپ ہی ہوتا ہے بیٹی خود آدھا بن جاتی ہے لیکن بات کی محبت اس کے دل میں کم نہیں ہوتی ہم قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو ہمیں بتا کہ دنیا میں یہ جو عام باپ بیٹوں کی رشتے آپس میں قائم ہیں کہ مرنے کے باپ کی زندگی میں بھی اسی طرح یہ رشتے قائم رہیں گے جس طرح بیٹے کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کو بات پوچھتا ہے کہ ہشرک میدان میں بھی بیٹے کو جتاکلیف ہوگی اور تکلیف کے سبب آنسوں نکلنے والے ہوں گے ان آنسوں کو بات پوچھے گا تو قرآن ہمیں بہت سادہ لہجے میں جواب دیتا ہے لن تنفعکم ارحمکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصلو بینکم نیور بل پروفٹ یو نائیدر یور کائن رینڈ نور یور چنڈرن آن دی دی آب ججمنٹ ہی شیل سیپریٹ یو فروم دیر کہ ہشرکہ دین وہ بھیانت دین ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی باپ کو بیٹے سے جدہ کر کے ماں کو بیٹی سے جدہ کر کے سب کا الگ الگ حساب و کتاب لے گا اور کسی کو کسی کی پروانہ ہوگی اسی مفہوم کو اور واضح حداظ میں ہم قرآن پاک سے پوچھے تو قرآن پاک ارشاد فرمائے گا یوم یفر المرگ من اخی و امہی و ابی و صاحبتہی و ابی on the day the man will flee from his father and his mother and his wife and his sons کہ حشر کا دن وہ بھیانت اور خوفناک دن ہوگا کہ انسان اپنی بیوی سے دور بھاگ جائے گا باپ اپنے بیٹے سے دور بھاگ جائے گا ماں اپنی بیٹی سے دور بھاگ جائے گی اور کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہ ہوگا اب ہم قرآن پاک کی روح سے نتیجہ آپ کے سامنے نکال کر کے لگتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ماں اور بیٹی کا رشتہ دنیا میں تو ہمارے سامنے قائم دیتا ہے مگر حشر کا میدان میں یہ رشتے کی دور ٹوٹ جائے گی اور یہ رشتہ ہمیں کسی بھی طرح کا نفر نہیں دے گا کتنے رشتے ہوئے نوجوان ساتھیوں دوسرا رشتہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ کون سا رشتہ عزت دار دولت منشق سے ایک عام انسان کا عام مسلمان کا رشتہ اور واضح کر دے کورسی پر بیٹھنے والے صاحبے اقددار سے ایک عام انسان کا رشتہ اور واضح کر دے محلے کے پارشت اور وقت ایک نیتا ورلیڈر سے ایک عام انسان کا رشتہ اور واضح کر دے گناہ کے کام میں جو نوجوانوں کو شامی کرے ان سے نوجوانوں کا رشتہ ہم قرآن پاک سے سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی میں ہمارے ساتھ جڑا ہے کیا مرنے کے بعد ہمارے ساتھ جڑا رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے ملکہ ہندوستان میں تین طلاب کا مددہ چھڑا ہوا ہے حلالہ پر وراثت پر اور کھولا پر بحثیں ہو رہی ہیں اور بحثیں وہ کر رہے ہیں جن کو نہ بحث کا بے معلوم ہے نہ آخری کا سے معلوم ہے بحث وہ کر رہے ہیں صرف گاڑی اور ٹوپی لگا کر کے کسی کے سامنے بحث کرنا بحث نہیں ہوتا بحث کرنا ہے تو سرزمین بریلی میں چلے جاؤ ہاتھ سوا کا جوا ملے گا تین طلاب کہاں سے ثابت ہے یہ بھی ملے گا حلالہ کہاں سے ثابت ہے یہ بھی ملے گا کھولا کا ثبوت کہاں ہے یہ بھی ملے گا وراثت میں کس کو کتنا حصہ ہے یہ بھی ملے گا اور جو تم نہیں کچھ ہوگے انشاءاللہ وہ بھی ملے گا مگر نوجوان ساتھیوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں تین طلاب کا مددہ آیا اور ملک ہندوستان میں وہ نام نہاد مسلمان بھی کھڑے ہوئے جو تین طلاب کے خلاف ہوئے سرزمین جبلپور میں بھی ایس کے مدین نام کا شخص کھڑا ہوا اور بہت اشد دومت کے ساتھ اس بات کا اقرار کیا عورتوں کو پیسہ کھلا کر کے نوٹ کھلا کر کے پیسہ دے کر کے گھر مکان کا لالت گاڑیوں کا لالت دے کر کے بھی تم ہمارے ساتھ ریلیوں میں نکلو اور تین طلاب کی مخالفت کرو ان سے ہماری اتنی شکایت نہیں جتنی شکایت ہماری آپ سے ہے انہوں نے اندھے اور بہرے بنا کر کے آپ سے اپنی بات منوالی آپ کو ان کی کرسی دکھ گئی آپ کو ان کی گاڑی دکھ گئی آپ کو ان کی عمارت اور دنیا کا جہوکار دکھ گیا لیکن شریعت کیا کہہ رہی ہے یہ آپ کو نہیں دکھا ان کی کرسی دکھی انہوں نے جو کہا آپ نے مال لیا ان کی گاڑی دکھی انہوں نے جو کہا آپ نے مال لیا انہوں نے کہا تین طلاب قرآن اور حدیث میں نہیں ہے آپ نے آگ بند کر کے مال لیا کیوں کیونکہ مولانا صاحب نہیں ایک نیتا بول رہا ہے انہوں نے کہا حلالہ اور خلا کا مسئلہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے آپ نے آگ بند کر کے مال لیا کیوں کیونکہ مولانا صاحب کو تو علم ہی نہیں سارا علم تو نیتا لوگوں کے پاس گزیا ہے انہوں نے جو تھا آپ نے بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی دلیل کے مان لیا ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو مرنا نہیں ہے ہم ان نتاؤں سے پوچھتے ہیں کیا ان کو مرنا نہیں ہے یقیناً آپ بھی مر کر کے اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے اور وہ بھی مر کر اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے دنیا میں تو آپ نے ان کی تائید کر کے گاڑیاں لے لی دنیا میں تو آپ نے ان کی حمایت کر کے عمارتیں لے لی دنیا میں تو آپ نے ان کی تائید کر کے نوٹ اور بینک بیلیس بڑھا لیے لیکن حشر کا وہ میدان جہاں پر آپ ہوں گے جہاں پر نیت ہوں گے جہاں پر صدیق ہوں گے جہاں پر عمر ہوں گے اور وہاں پر آپ اور آپ کا وہ نیتہ ہوگا جس کی بات میں آپ نے بغیر کسی غور و فکر کے اتفاق کر دیا اور اپنے دین و ایمان کو برباد کرنے والا کام کہا اللہ جب نحشر میں یہ لوگ کھڑے ہوں گے اس وقت ارشاد فرمائے گا اے جاہو عظمت والے لوگوں تم نے ان لوگوں کو کیوں گفرا کیا کیسے ان کا ایمان برباد کیا تو معلوم ہے آپ کو وہ پرسی والے جن کے اردے گرد ہمارے نوجوان ساتھی گھومتے ہیں اور جن کی طرح بننا چاہتے ہیں وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے اے اللہ ان کمزوروں اور غریبوں کو ہم نے تھوڑی تیرے کلام سے اور تیری راہ سے بہکایا تھا ہدایت تو ان کے پاس آ چکی تھی اس کے بعد یہ بھٹک گئے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہے بلکن تم مجرمین یہ خود اپنے گناہ کے ذمہ دار ہے ان کے گناہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری کرسی کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے کون کہے گا یہ وہ ہی کہیں گے جن کی بات پر بغیر گوھر و فکر کیے ہوئے آپ نے لبیک کہہ دیا جن کی بات پر بغیر کسی علماء کے مشورے کے آپ نے حامی بردی یہ رشتہ بھی آپ کا دنیا میں تو جڑا رہا ہا کرپ میں افلاف ہو گئے کتنے ہوں گئے دو تیسرا رشتہ آپ دھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں اچانک آپ کا قدم مسجد کی طرف نہ جا کر کے ہوتل میں کرکٹ میچ دیکھنے کی طرف پڑھ جاتا ہے آپ دھر سے ماں باپ کی پکار سن کر کے دبا لینے کے لیے گئے آپ کا قدم دبا لینے کے لیے جو بڑھ رہا تھا وہاں نہ جا کر کے بیر بار اور ہوتلوں کی طرف پڑھ گیا ازان ہوئی آپ کے دل میں للک پیدا ہوئی نماز پڑھنے کی اگلے ہی لمحہ نماز کی للک آپ کے سینے سے دور ہو گئی اور خوراپاتی ذہن آپ کا بن گیا ایک طرف ماں کی اتباہ ہے ایک طرف بی بی کی محبت ہے ایک طرف باپ کا پیار ہے ایک طرف حدیث پاک کی باتیں ہیں ایک طرف قرآن پاک کی احکام ہیں آپ کے دل میں ہمیشہ ہی باتیں آتی ہیں نماز پڑھنا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے روزہ رکھنا ہے اگلے ہی پل روزہ رکھنے کی بات ختم ہو جاتی ہے زکاة دینا ہے بار بار سوچتے ہیں لیکن جب زکاة دینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو آپ کا ہاتھ کی مانداری سے زکاة نکالنے میں کاثر ہو جاتا ہے اور پیچھے رہ کر کے جو ہلاکھوں روپے زکاة نکالنی ہے چند سیکلوں یا چند ہزار وہ زکاة کے ہاتھ ختم ہو جاتے ہیں آخر ایسا کیوں ہوتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نوجبان ساتھیوں کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آپ کا قدم گھر سے باہر نکلا تو مزید کے طرف جانا چاہیے ہوتل کی طرف کیوں بڑھا جب مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کا قدم گھر سے باہر نکلا تو مدرسے کی زینت بننا چاہیے آپ کا قدم مدرسے کی زینت نہ بن کر کے آپ کو بیر بار کی زینت اور ٹاکیز اور اسٹیج کی زینت بنا دیتا ہے آپ کو علماء اکرام کے پاس سبق قدر سے لینے آنا چاہیے آپ کے دل میں یہ بات تو پیدا ہوتی ہے لیکن الے اگلے ہی لمحہ آپ ہندوستان اور پاکستان کے کرکٹ ویج میں لگ جاتے ہیں اور استاس کا عدب ختم اسادزہ کا سارا عدب اور وقار آپ کو پیرو تلے مجرور کر دیتے ہیں اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری زندگی شریعت کے دائرے میں نہیں بلکہ کفرستان کے احکام کے تلے گزرے گی اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ہوتا ہے میں بتاؤں آپ کو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی اقل پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نافذ نہیں کیا شیطان کے احکام کو نافذ کر دیا جب آپ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلیں شیطان آپ کے دل میں گھر کیا اور نماز سے دور کر دیا جب آپ زکاة دینے کے لیے ہاتھ پڑھائیں شیطان آپ کے دل میں گھسا اور زکاة سے آپ کے ہاتھ پڑھ دیا جب آپ ماں باپ کی اتباہ کے لیے ہاتھ پڑھائیں پیر پڑھائیں شیطان آپ کے دل میں گھوسا اور ماں باپ کی طبع سے روک دیا بی بی کی محبت کرنا چاہے شیطان بی بی کی محبت نکال کر کے دوسری عورت کی محبت آپ کے دل میں ڈھکین دیا جب آپ بچوں کی تعلیم کو حضرت کے پاس لے جا کر کے جاری کروانا چاہے شیطان نے کہا دین کے تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے دنیا کے تعلیم تلاہ تاکہ بچہ بڑا ہو کر کے نوکری چاکری کرے اور پیسے کمائے یہ ساری بات ہے اس لیے ہوئی کہ آپ نے اللہ کے حکم کو اپنے اوپر نافذ نہیں کیا شیطان کو اپنا حاکم بنا لیا شیطان کے حکم کو اپنے اوپر لازم اور ملزوم کی طرح استعمال کر لیا شیطان نے آپ کو جو کہا آپ نے اس کو مانا گھر سے نکلے تو شیطان کا ساتھ گھر کے باہر ہے تو شیطان کا ساتھ بی بی کے ساتھ ہے تو شیطان کا ساتھ ہوتل میں ہے تو شیطان کا ساتھ بیئر بار میں ہے تو شیطان کا ساتھ دوستوں کے ساتھ ہے شیطان کا ساتھ زیرکاری کر رہے ہیں شیطان کا ساتھ شراب بھی رہے ہیں شیطان کا ساتھ یہ سارا شیطان جو اپنا ساتھ ہمیں ازے ساتھ لگایا ہوا ہے دنیا میں تو قائم ہے کیا آخرت میں بھی یہ ساتھ ہمارا قائم ہوگا دنیا میں تو وہ شیطان ہمیں حکم دے رہا ہے کیا آخرت میں بھی وہ شیطان ہمیں حکم دے گا we ask with قرآن that oh قرآن tell us will our relationship with the devil's beneficial for us after our death on the day of judgment then the قرآن tell us ہم نے قرآن پاک سے سوال دیا اے قرآن تو ہمیں بتا کیا دنیا میں جو شیطان سے ہمارا رشتہ قائم ہے مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی اسی طرح ہمارا رشتہ قائم ہوگا سب شیطان نے ہمیں جواب دیا مرنے من قبل جب جنت والے جنت کی طرف میں کھڑے ہوں گے جہنم والے جہنم کے سب میں کھڑے ہوں گے اب جہنم والے شیطان کو دیکھ کر کے کہیں گے وَقَالَ الشَّيْطَانْ لَمَّا قُودِيَ الْعَمْرُ شیطان جہنم والوں کو دیکھ کر کے کہے گا فیصلہ تو ہو گیا اللہ کی طرف سے اللہ نے تم سے اچھا اور سچا اور نیک وعدہ کیا تھا وَوَعَدْتُكُمْ اور ہم نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا فَاخْلَبْتُكُمْ لیکن میری فطرت ہے وعدہ خلافی کرنے کی اللہ نے تم سے سچ وعدہ کیا تم نے اللہ کا وعدہ نہ مانا فَاخْلَبْتُكُمْ میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تم نے میرا وعدہ مان لیا وَمَقَانَ لِيَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ اور تاجب یہ ہے کہ میں نے جو تم سے وعدہ کیا اس وعدے پر نہ میرے پاس کوئی دلیل ہے نہ میرے پاس کوئی ثبوت ہے نہ میرے پاس کوئی پروف ہے اللہ انداؤ تم فست جب تم لی سوا اس کے کہ میں نے گناہوں کی رقابی سجا کر کے تمہارے پاس رتی فست جب تم لی تم نے میری گناہوں کی رقابی کو تناول کر لیا کھا لیا اور میرے گناہ میں شامل ہو گئے فَلَا تَلُوْمُونِ تو آپ رب کے سامنے مجھے کیوں علامت کر رہے ہو اپنے آپ کو علامت کرو اس میں میری کیا گلتی ہے مَا نَا بِمُسْرِكِكُمْ وَمَا تُمْ مِمُسْرِكِ اللہ کے عذاب سے رکھتی بھر نہ تم مجھے بجا سکتے ہو رہا اور نہ میں اور تمہیں بجا سکتا ہوں انی کپر تُبِمَا شرک تمونے من قبل اور زندگی میں تم نے جتنے شرک اور کپر کے کام کیے اے اللہ میں ان کے سارے کاموں سے بزا جن کو آپ نے سب سے بڑا دوست بنایا وہی آپ کا دامہ چھوڑ کر گئے جو کپر کی دعوت ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے انہی کپر تُبِمَا شرک تمونے من قبل ان کے کپر اور شرک سے میں بیزا جو کپر کا امام ہے وہی کپر اور شرک سے بیزار ہو دیا مہجمان ساتھی سمجھ رہے ہو مطلب کیا ہوا ہوتل والوں سے رشتہ کرنا کام نہیں آئے گا ہوتل والوں سے مراد گھر سے نکل رہے ہو ذہن مسجد کی طرف نہ چل کر کے ہوتل کی طرف چل گیا جہاں پر گلت لوگ ہوتے ہیں جوالیوں سے رشتہ کرنا کام نہیں آئے گا یہ تین رشتے ہوئے جن رشتوں کی دور دنیا میں تو آپ کے ساتھ جھوڑی ہے لیکن مرنے کے بعد کی زندگی میں آپ کے ساتھ نہیں جھوڑی ہے چوتھا رشتہ ملک ہندوستان میں آج جگہ جگہ قتل اور خون کے نظارے ہمارے سامنے دیکھے جا رہے ہیں کوئی کسی سبب سے کسی کو مار رہا ہے کوئی کسی وجہ سے کسی کو قتل کر رہا ہے ہم ان ساری وجہوں کو بالائے تاہر کر کے صرف ایک وجہ پر بات کرتے ہیں وہ ہے گود پرستی اس کا تعلق اور اس کا سلسلہ آپ سے نہیں عرصہ دراز سے کسی کو اپنے ہاتھ سے بنا کر کے بچہ دینے پر قادر معبود بنا لیا گیا کسی کو ہاتھ سے بنا کر کے اس کے پیروں پر سجدہ کر کے آسمان کا سینہ چیر کر کے بارش برسانے والا خدا خدا سمجھ لیا گیا کسی کو اپنے ہاتھ سے بنا کر کے زمین کا سینہ چیر کر کے سبزی ہوگانے والا خدا سمجھ لیا گیا کسی کو رسک پر قادر سمجھا گیا کسی کو بارش پر قادر سمجھا گیا کسی کو موت دینے پر قادر سمجھا گیا کسی کو زندگی دینے پر قادر سمجھا گیا اور یہی سمجھنا آج نہ جانے کتنے نوجوانوں کی چلتی پرتی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالی ان موزی اور شر پسند انعصی سے محفوظ و معمون پرمائے اور مذہب اہل سنت پر تاہیات ہم سبھی کو قائم اور دائم پرمائے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جگہ جگہ جہاں ابھی دیکھو وہی پر چرن مبارک بنا کر کے سجدہ کرنے والوں کا رشتہ کسی کو زندگی اور موت کا خالق بتانے پر خالق اور اس مخلوق فرضی مخلوق اور فرضی خالق کا رشتہ کہ جیسے زندگی میں سرزمین ہندوستان میں جھڑا ہوا ہے مرنے کے بعد آخرت کی زمین میں بھی آخرت میں بھی جھڑا ہوگا کہ جس طریقے سے بط اور بست برستوں کا رشتہ اس سرزمین میں جھڑا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں جب حسابوں کتاب ہوگا تو وہاں پر بھی جھڑا ہوگا we ask for the quran اپنی طرف سے کچھ نہیں کرے quran نے پاک سے سوائی کرنے that the quran tells we our relationship with the state use beneficial for us after our death on the day of judgment اے قرآن ہمیں بتا بتوں کے ساتھ بت برستوں کا رشتہ جس طرح سے اس دنیا میں قائم ہے مرنے کے بعد بھی قائم ہوگا the quran tells quranہ میں جواب دیتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرِ خدا کو چھوڑ کر کے جو کسی دوسرے کو معبود مالے خجور کے گھٹلی کے اوپر کے چھلکے کا بھی وہ مالک نہیں ہے انٹدعوہم انتدعوہم if you invoke them روزیں محشر وَبُت پرست بُتوں کو بکاریں گے لا يسمعوا دعاكم وَبُت ان کی پریاد کو نہیں سنیں گے وَلَوْسَمِعُو even invoke ان پر دیو مَسْتَجَابُ لَكُم then they put not grace اگر دھوکے سے ان کی بات کو سن لیے ان کی پریاد رسی کو نہیں پہنچے گی اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ سارے بودھ کھڑے ہو کر کے بودھ پرستوں سے اپنے رشتے کو خاتم کر دیں گے اور کہیں گے اے اللہ ان بودھ پرستوں کو میں نے نہیں کہا کہ مجھے بنا کر کے مجھے سجدہ کرو مجھے بنا کر کے مجھے مابود مانو ان کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں کوئی عمل کیامت ہے تمہارے شرک کو تمہارے کپر کو جو اللہ سے تم نے کیا وہ سارے بودھ کھڑے ہو کر کے کہہ دیں گے ان سے تمہارا کوئی رشتہ ہے کتنے رشتے ہو گئے ایک اور رشتہ نوجوان ساتھی ہو تم لوگوں کے لیے آپ اس شہر کے موقع مولانا عطیق الرحمہ ستھی کی ساتھ اور دیگر جو علماء اکرام تقافلہ اس اسٹیج پر موجود ہیں صبح شام کی تغدہ ہم نے ان بزرگوں کی دیکھیں رات کا مطالعہ کرنا ہم نے ان بزرگوں کا دیکھا ہے پابندی کے ساتھ مسجد میں حاضر ہونا ہم نے ان بزرگوں کا دیکھا ہے حرام اور حلال کی تمیز ہم نے ان کی زندگی میں دیکھی ہے زکاة اپنے وقت پر نکالنا ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا ہے ماں باپ کا علم و عدب ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا ہے لیکن آپ کی زندگی میں ہم نے یہ دیکھا کہ جس سے آپ کو دوستی کرنی چاہیے اس سے آپ دوستی نہ کر کے جس سے آپ کو دوستی نہیں کرنی چاہیے اس سے آپ کی دوستی ہوتی ہے محلے کا اگر کوئی شرابی ہے آپ اس سے دوستی میں ہاتھ بڑھاتے ہیں لیکن محلے کی مسجد کا جو امام ہے اس سے دوستی کرنے میں آپ کو شرم اور آرم حسوس ہوتی ہے محلے کا جو زگاڑی ہے آپ اس سے دوستی کرتے ہیں لیکن محلے کا جو عالم دیر ہے دین کی باتیں بتاتا ہے آپ اس سے نفرت اور آرم حسوس کرتے ہیں دوستی کرنے میں صرف اس بنیاد پر کہ وہ دالی رکھتا ہے اور وہ ٹوپی رکھتا ہے محلے کا اگر کوئی فاسک شخص ہے آپ اس سے دوستی کرنے میں آگے ہوتے ہیں لیکن محلے کا کوئی آبید اور ظاہر شخص ہے آپ اس سے دوستی کرنے میں پیچھے ہو جاتے ہیں محلے کا کوئی فاسک انسان ہے محلے کا کوئی فاسک مولی ہے محلے کا کوئی شراب پینے والا اور زینہ کھو رہا ہے آپ اس سے دوستی کرنے میں آگے ہوتے ہیں لیکن آپ محلے کے امام سے حافظ قرآن سے عالم دین سے مفتی کریم اور شرمتین سے دوستی کرنے میں صرف اس بنیاد پر پیچھے رہتے ہیں کہ داری والوں سے دوستی کرنے میں آپ کی عزت ہلکی ہوتی ہے داری والوں سے دوستی کرنے میں آپ کا عزم و توقیر میں پھر آجاتا ہے ارے خدا کی قسام جس بزرگ شخصیت کے عرض میں آپ آئے ہو وہ بزرگ شخصیت بھی داڑیوں تو بھی والی تھی جب اس بزرگ شخصیت سے ہماری اتنی محبت ہے تو ان کے گنابوں سے آپ کو محبت کیوں رہی ہے اور پھر تو ان سے آپ نے دوستی تو کر لیا لیکن آپ کو ایک بات نہیں معلوم دوست تو وہ ہے جو جنت کے باغ میں گھر بنا لے اور دوست تو وہ ہے جو جہنم کی تحلیس پر جا کر کے کھڑا کروا دے روایت کی بات بتاؤں گا لفاظی کرنے کی عادت نہیں فیران اللہ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ اور حارون جاؤ فیران کے بات پاس میرا خواب بتاؤ دین کے مسئلے بتاؤ شریعت موسوی میں کیا احکام ہے وہ احکام بتاؤ ہو سکتا ہے وہ ایمان لے ہو سکتا ہے اس کا اردی نرم ہو جائے اللہ کے یہ دو معزز پیغمبر فیران کے پاس تشریف لے جاتے ہیں فیران جو کافر آزم ہے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ اور حارون علیہ السلام نے فیران سے شریعت کی بات کی تو اس کے دل میں ایمان لانے کی اچھا ظاہر ہو ایمان لانے کے در پہ ہو گیا مگر دوست نے آ کر کے نتہ دیا کون دوست وہی دوست کہ تم گھر سے نکلتے ہو عقیق الرحمان کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے دروازے میں کوئی ملا تھا ہمیں پہ ہاتھ رکھا چلو آسٹریلیا اور پاکستان کا میچیں چل کر کے دیکھا جائے وہی دوست تم ماں باپ کی اتباع میں زندگی گزارنا چاہو اور دوست کہیں بٹھے اور بڑھیا کی کیا پک رہیں اپنی زندگی دے اپنی پی بی کی نرم کلائی دے اور جاتر کے باغوں کی سہر رکھتا ہے وہی دوست ایمان سے بڑی کوئی دولت ہے نہیں ہے فیرعون کے دل میں ایمان لانے کی اچھا پیدا ہو گئی لیکن ہامان آ گیا جو اس کے ساتھ کھانت رہتا ہے جو اس کے ساتھ اُس زمانے میں اُریانیت بھری فلمیں دیکھتا تھی اُس زمانے جو بھی اُس کا ترم کریکہ ہو وہاں تو حقیقت چلتا تھا حقیقت چلتی تھی فلموں کا کوئی اُرواز نہیں جو اس کے ساتھ جھوٹ بولتا تھی جو اس کے ساتھ زنا کرتا تھی جو کتم کتم پر فیرعون کے گناہ میں شامل تھا وہ دوست ہامان آیا ادب سے ہاتھ اور سر جھکا کر کے کہتا ہے انتر ربکم العالی اے فیرعون ارے تُو تو سب سے بڑا معبود اور خدا ہے تُو بڑا موسیٰ اور حارون کے خدا کو کب خدا مانے گا کیسے خدا مانے گا کیوں ایمان کی طرف جاتے ہوئے کافرِ آزم کا قدم ایک دوست نے پھر پوپرستان کی طرف لوٹا دیا سمجھ رہے ہو آپ بھی گھر سے نکلے ادھگو رحمان ساتھ پاس آنے کے لئے آپ کا کوئی دوست ملا آپ چلے گئے بوری راپ پر آپ شرابیوں سے دوستی کر لیے جگاڑیوں سے دوستی کر لیے زانیوں سے دوستی کر لیے عالم الدین سے دوستی نہیں کیے آپ ایزے قرآن سے دوستی نہیں کیے مرتی کریم سے دوستی نہیں کیے صرف اس بنیاد پر کہ ٹوپی والے ملہ جی ہے دالی والے ملہ جی ہے سدی کے اکبر بھی ٹوپی والے ہیں فاروق اعظم بھی ٹوپی والے ہیں مولا علی بھی میرا ٹوپی والا ہے سید شودہ امام حسین بھی ٹوپی والے ہیں سارے بزرگالدین ٹوپی چپا اور کپا والے ہیں بھلا تم سے تمہیں ان بزرگوں کے لباس سے نفرت ہے ارے یہ بزرگوں کے لباس سے نفرت یاد رکھو ہشر میں جب ایک طرف آپ کھڑے ہوں گے اور دوسری طرف آپ کے وہ دوست کھڑے ہوں گے جو زینہ میں آپ کو ساتھ لیے ہوئے تھے جو چوری میں آپ کو ساتھ لیے ہوئے تھے جو ماباپ کی ناپرمانی میں آپ کو ساتھ لیے تھے جو ہر قسمے کے گناہ میں آپ کو ساتھ لیے تھے اب اللہ ارشاد فرمائے گا کہ پھر اس کو بھی اٹھاؤ اس کو ساتھی کو بھی اٹھاؤ جہنم میں ناک کے بلخصیدہ دے ہوئے تھکے لگو تب وہ دوستے کیا کہے گا پتہ ہے جو جانی ہے وہ نہیں جو جانی کی دوستی اختیار کر رہا ہے وہ جو چور ہے وہ نہیں جو چوروں کی دوستی اختیار کر رہا ہے وہ جو ڈکیت ہے وہ نہیں جو ڈکیتوں کی دوستی اختیار کر رہا ہے وہ یا ویلتا لائدری لموت خد فلانن خلیلہ اے اللہ کاش میں نے ان لوگوں سے دوستی نہ کی ہوتی تو آج جہنم کی وادیوں میں چلنا نہیں پڑتا یہ ہے دوستی کا نتیجہ کتنی دوستی ہو گئی ماں باپ کا رشتہ کام نہیں آئے گا شیطان کا ہم جو شیطان کے حکموں کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں ان سے رشتہ مل نوٹ پر کون دیتے اوپ جج میں ہشرے کے دن کام نہیں آئے گا آم فاسک اور فاجر دوستوں کا آم فاجروں فاسک سے رشتہ ہشرے میں کام نہیں آئے گا بوتوں کا بوت پرستوں سے رشتہ ہشرے میں کام نہیں آئے گا تو پھر وہ کون سا رشتہ ہے جو ہشرے میں کام آئے گا پھر وہ کون سا رشتہ ہے جو ہشرے میں کام آئے گا which relationship will work after our death on the day of judgment اے قرآن تو پتا کہ جب پھائی اور پہن کا رشتہ ہشرے میں کام نہیں آئے گا ماں اور پیٹے کا رشتہ ہشرے میں کام نہیں آئے گا چور اور ڈاکو کا رشتہ ہشرے میں کام نہیں آئے گا پرسی والوں اور ان کے اردگردے رہنے والے پس لگووں کے رشتہ ہشرے میں کام نہیں آئے گا شیطان اور شیطان کے موتی اور فرما برداروں کا رشتہ ہشرے میں کام نہیں آئے گا سیاست اور سیاستداروں کا رشتہ ہشرے میں کام نہیں آئے گا کسی کا رشتہ ہشرے میں کام نہیں آئے گا تو وہ کون سا رشتہ ہے جو ہشرے میں کام آئے گا تو قرآن کہتا ہے علاق اللہ یا امیدن بادرم لبادن ادبون اللہ متقی اولیاء کاملین کا رشتہ وہ واحد رشتہ ہے جو دنیا پہ بھی کامائے گا آخرت میں بھی کامائے گا نوائے نبی نارے رسالت تاجو شریعہ تاجو شریعہ آپ تاجو شریعہ کو ولی نہ ماننے والا ہم نے اپنے نبس سے تاجو شریعہ سے رشتہ قائم نہیں کیا خدا رسول کا حکم ہے اس لئے قائم کیا تمہیں جو بنتے بنے کر رہا ہمارے پھٹے میں ٹان لارا بریلی کے غلام ہے بریلی کے غلام ہمارے قائد نے حکومت کے للکار کے کہا ہے ان سے تاجو شریعہ کتو کیا قادر ہے موسیقی 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 تاجو شریعہ موسیقی 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 کسی کو تقوی پر اعتراض کسی کو آنکھ پر اعتراض کسی کو رنگ اور کلر پر اعتراض کسی کو چلنے کے طریقے پر اعتراض کسی کو حضرت کے لباس سے اعتراض ارے نادانو یہ رضا کا شیر ہے رضا کا شیر اور یہ صحابہ کا خادم اور دولار جو شریعہ ہے زندگی کے ہر لمحے دیکھو اتباع رسول ملے گی یا اتباع صحابہ ملے گی اب بتاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت بڑا مقام ہے آپ کا محاس پر لٹے ہیں اسلام کی آبیاری کے لیے مہارتار آئی کی ہے جس جسم پر برچھیوں اور تروالوں کے ذکر خواہ ہیں پرانے پاک کو ہم تک پہچانے کے لیے بے شمار تکلیفیں اٹھائی ہیں آپ اللہ کی مسلحت کہ زندگی کے آخری پڑھاؤں میں آپ کی دونوں حقیں معذور ہو گئیں آپ دونوں حقوں سے نابینا ہو گئیں سنیے گا بہت توجہوں کے ساتھ ساری دنیا میں قبلی کے اسلام کر کے آپ اپنے ملک اپنے وطن آخری انہوں میں لوٹتے ہیں اور صحابہ اکرام کا عقیدہ کیا ہے صحابہ اکرام کے زمانے میں جو تابین تھے ان کا عقیدہ کیا ہے ایک تابین آتے ہیں حضرت آپ نے آنکھوں سے اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے میری بیوی کو بچی پیدا نہیں ہو رہا ہے دعا کرنا حضرت کا ہاتھ باگ میں اٹھا اللہ نے دعا پہلے قبول کرو حضرت میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے شیطانی وصابیس کا ڈیرہ ہو گیا ہے دعا فرما دے کہ گھر میں رسک میں کشاتگی اور برکت آ جائے حضرت نے دعا فرمائی رسک میں کشاتگی پیدا ہو گئی برکت میں پیدا ہو گئی یہ صحابہ اور تابین کا عقیدہ ہے ابھی ہمارے حضرت بتا رہے تھے یہ کسی یوہابی کا عقیدہ ہے ایک مردود حضرت کے پاس بھی آیا ایسا ارے جب تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ انتھے کے لیے دعا کرو بینہ ہو جائے بے برکت کے لیے دعا کرو باپرکت ہو جائے بے علم کے لیے دعا کرو صاحبہ علم ہو جائے پانچ عورت کے لیے دعا کرو مطا بن جائے اپنی آنکھوں کے لیے دعا کیوں نہیں کر لیتا بات سمجھ میں آ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے لیے دعا کیوں نہیں کر لیتے حضرت سعد ابن عبی بقاہ صاحبی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں ارشاد جو اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں جسے اللہ نے نابی نہ کر دیا وہ آنکھیں چاہتا ہے میں اس کو لیے دعا کرتا ہوں جسے اللہ نے رزق میں برکت نہیں دی وہ برکت چاہتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں جسے اللہ نے بیٹے نہیں دیئے وہ برکت چاہتا ہے میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں لیکن میں اپنے لئے دعا نہیں کروں گا کیونکہ میں اللہ کے رسول کی درسگا کا تعلیم یادتا ہوں اور توقل کسے کہتے ہیں مجھے معلوم ہے میں اس لئے اپنی آنکھ کو لئے دعا نہیں کروں گا مجھے معلوم ہے کہ دوسرے کی آنکھ جب میری دعا سے آ جاتی ہے میری تو بدرچہ اولا ہے مجھے معلوم ہے دوسرے کی حاجت روائی میری دعا سے ہو جاتی ہے میری تو بدرچہ اولا ہوگی لیکن نہیں کروں گا اس لئے کہ میں اللہ کی رسا پر راضی ہوں اللہ نے مجھے نابیدہ رکھا تو اے اللہ تیری دیو یادتی چاہے تو دے دے اور چاہے تو لے آدھو شریعہ کی دیاں چلی گئی کسی نے کہا ماذا اللہ اندھا کسی نے کہا ماذا اللہ رنگ پر اعتراض کسی نے علم پر اعتراض کسی نے تقوی اور طہارت پر اعتراض کسی نے طرز حیات پر اعتراض کسی نے معمولات پر اعتراض کوئی نوٹ کو لے کر کے اعتراض کوئی بینک اور بیلنس کو لے کر کے اتراز کوئی کروڑ ہا کروڑ تعداد پر مشتمل موریدوں کے حلقے کو لے کر کے اتراز کر رہا ہے تاجو شریعہ کے اردگیرد خدا میں تاجو شریعہ بھی موجود ہے اجازت دی جائے جو کہے کہ آنکھ سے نابینا ہو گئے والا کازور قزاد نہیں ہوتا فکرہنپی کی روشنی سے اس کا دوچواب دیا جائے حضرت اجازت دی جائے کہ جو کہے جس کا کلر ایسا ہو وہ اس منصف پر فائز نہیں ہو سکتا دلیل اور شریعت کے دلائل کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے ارشاد فرماد دیکھیں ارے میرے ماننے والا میں آپ نے لیے زندگی نہیں جی رہا ہوں زندگی ہے نبی کی نبی کے زندگی نہیں ملی ہے کسی کے لیے ایش کر لو نجدیوں یہاں چاہتے مر کے ترسوں کے زندگی کے لیے میں ساتھ کا غلام ہوں ساتھ کا غلام ساتھ نابینا ہونے کے پا اپنے لیے جب دعا نہیں کیا تو غلام ساتھ نابینا ہونے کے پا اپنے لیے دعا کیسے کر لے ساتھ تبکل کی منصر پر فائز ہے اور اللہ کی توپیک سے ساتھ کا غلام نہیں تبکل ان اللہ کی منصر پر فائز ہے مارے فکر مارے عصاوت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا پردانے سرکار تادس شریعہ پرسے سرکار تادس شریعہ پردانے حضور بلدار ملت تباہفلہ بہتر سوشل میڈیا سے آپ لوگ رشتہ کم کر دیں ورنہ آپ کا ایمان کم سینے سے نہیں جائے گا آپ کوئی قبر نہیں ہوگی سرکار گلزار ملت یہاں تشریف رکھتے ہیں آپ ان کے فیوز و برکات سے مستفیز ہو اور مرتے دم تک ان کے دامن کرم سے وابستہ رہے زندگی کے کس قدم میں شیطان آ کر کے آپ کے سینے میں خس جائے کوئی نہیں دیکھتا تاجو شریعہ کے نام پر یہاں آنے والی میری قوم اور سے تاجو شریعہ کے نام پر یہاں آنے والی میری قوم میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول انشاءت فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے ایک سوال پیدا اور جوان تو کہہ سکتے ہیں دیکھے ہیں پہچان لیں کہاں ہیں کدھر کھڑے ہیں حضرت لیکن مفتی آزم ہند کی بات کوئی کرے ہم نے تو نہیں دیکھا ہماری پیدایش سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مفتی آزم ہند ہو جو کر گئے آلہ حضرت کی بات کوئی کرے الحمدللہ ہم سے زیادہ محبت آلہ حضرت سے کون کرتا ہے ہم سنیوں کی جان ایمان کی شان ہے آلہ حضرت مگر حشر میں ہم آلہ حضرت کو کیسے پہچانیں گے اور اللہ کے رسول اشارت فرما رہے ہیں تم جس سے محبت کرتے ہو ہشل کی دن اس کے ساتھ ہو تو یہ ہمارا عالمیاں رسول اللہ علیہ السلام کیسے سلجھے حکم فرما دے ایک طرف صدیق کی شف ہوگی ایک طرف گوز کی سف ہوگی ایک طرف عبدال کی سف ہوگی اور ایک طرف مکار کی سف ہوگی ایک طرف اہیار کی سف ہوگی ایک طرف کفار کی سف ہوگی ایک طرف مشرقین کی سف ہوگی انہی عربوں خربوں میں کہیں مکی آزم ہند کا تقوی چم 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 رہا ہوگی انہی عربوں خربوں میں کہیں سرکار مسولی کی پیشانی چمک رہی ہوگی انہی عربوں خربوں میں امام آزم مجتد آزم مجتہد آزم رضی اللہ تعالیٰ عن کی فقی بصیرت چمک رہی ہوگی اور ہم نے نہ امام آزم کو دیکھا نہ امام شاپئی کو دیکھا نہ قوس پاک کو دیکھا نہ غریب نباز کو دیکھا نہ عالی حضرت کو دیکھا نہ ہماری عمر کے لوگوں نے مفتی آزم ہند کو دیکھا نہ حجت الاسلام کو دیکھا نہ پرحان ملت کو دیکھا نہ عید الاسلام کو دیکھا نہ مفتی عبدالکریم نقش بندی جدہ پرحان ملت کو دیکھا کسی کو نہیں دیکھا تو پہچانیں گے کیسے یا رسول اللہ پہچانیں گے کیسے وہاں ممرود اور حمال بھی ہوں گے اور ابراہیم اور موسیٰ بھی پہچانیں گے کیسے کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں اور ابراہیم کے اللہ کے رسول اشارت پر لو ان عبدین تحابا فاللہ اچھا یہ بات بتائیں آپ ناکور میں رہتے ہیں اور محبت کرتے ہیں بریلی کے امام سے کیوں کیوں کرتے ہیں اب یہ ہم نے بتایا ہم تاج الشریع سے محبت کرتے ہیں کیوں اللہ حکم دیتا ہے میرے نیک بندوں سے دوستی کرو تاکہ مرنے کے بعد بھی تمہیں فائدہ پہنچے تو ہماری یہ دوستی کیوں ہوئی اللہ کی رزق یہ ہی تو مقصد ہے تو ہمارا ان مزرگوں سے محبت کرنا اللہ کی رزا کے لئے اللہ کے رسول اشارت پر ماتے ہیں لو ان عبدین تحابا حاغ اللہ دیکھ انتا تحبہو فی لیا ناکور میں رہ کر کے بغداد کے مولا سے محبت کرنے والوں سنی مسلمانوں مشرق میں رہ کر کے مغرب کے بزرگوں سے محبت کرنے والے سنی مسلمانوں مغرب میں رہ کر کے مشرق کے علیاء اللہ سے محبت کرنے والے سنی مسلمانوں لیے محبت کرنے والے آج اُٹھ سارے محشر کے سامنے اور اپنے محب سے مل جا آلہ حضرت سے پروائے گا اے احمد ارزا اُٹھ سرزمین ناکور سے تیرے چاہنے والے آئے ہیں ناکور کی سرزمین سے تیرے چاہنے والے آئے ہیں جا کر کے ان سے مل جا ہماری یہ محبت فضول محبت نہیں ہے میرے آقا ارشاد پرواتے ہیں ناکور کی سرزمین میں رہتے ہو رہنے والوں اگر ان کی رضا کے لئے بغدا کے بزرگوں سے ما رہ را کے بزرگوں سے مسولی کے بزرگوں سے کنیر شریف کے بزرگوں سے کالپین شریف کے بزرگوں سے بریلی شریف کے بزرگوں سے محبت رکھو گے تو تمہاری یہ محبت حشر میں رنگ لائے گی اور اللہ تمہیں اٹھائے گا ان بزرگوں کو اٹھائے گا اور کہے گا اے گاثент یہی ہے تجھ سے محبت کرنے والا چاہتے ہیں آرے تکلیم نعرے عصاب مسلکِ آلہ حضرت پیدانِ غوثِ آسم پیدانِ سرکار تاج الشریع علماء حد سنت سندہ بات سندہ بات سندہ بات ایک آخری بات بزرگوں کے نام پر ہم نعرہ بہت لگا بزرگوں کے نام پر ہم نیاز بہت کارا تھے اور گھر کے بازو میں یتیم بچی ہماری بغیر شادی کے بھولی ہو جاتے ہیں بزرگوں کے نام پر ہم آزارہ ہزار دیکھ کھچڑا اور لنگر بنا کر کے لٹا دے لیکن ہمارے مدرسوں کے امام کے بچے بھوکے اور بنگالی کی طرح رہے ماد اللہ بنگالی نہیں کہنا چاہیے وہ زمان میں ہے تو آ جاتا ہے بھوکوں کی طرح رہتے ہیں ایک بات بتائیں آپ یہاں پر تاجو شریعہ کے نام پر آئیں کیا آپ تاجو شریعہ سے خوش ہے راضی ہیں بیشا 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 گوسے آزم سے آپ خوش ہے راضی ہیں بیشا انہا کے پاس چاہتا ہے عرض کرتا ہے اے رابیہ did you agree with allah کیا تو اپنے رب سے راضی اور خوش ہے حضرت رابیہ بسری یا ریپلائی حضرت رابیہ بسری جواب دیتی ہے why did you ask with me مجھ سے کیوں پوچھتے ہو میں اپنے رب سے راضی اور خوش ہو ask it with allah it with allah جا کر کے اللہ سے پوچھا کہ کیا اللہ تو اپنی رابیہ سے راضی ہے ارے میں کہتی رہو کہ میں رب سے راضی ہوں کچھ نہیں ہوتا جب تک میرا رب نہ کہے میں اپنی رابیہ سے راضی ہوں آپ لاکھ کہتے رہو آپ تاجو شریعہ سے راضی ہیں کچھ نہیں ہوتا جب تک میرا تاجو شریعہ نہ کہے میں ناکور کے سنی مسلمانوں سے آپ لاکھ کہتے رہو سرکار مسولی سے راضی ہے کچھ نہیں ہوتا جب تک سرکار مسولی نہ کہے کہ میں سرزمین ناکور میں رہنے والے مسلمانوں سے راضی ہوں اور سرکار مسولی کب کہیں سرکار تاجو شریعہ کب کہیں گے سرکار اعلیٰ حضرت کب کہیں گے کہ میں مسلمانوں سے راضی ہوں اس وقت کہیں گے جب آپ کی زندگی زندگی نہیں رسول پاک کی سنت کے دائرے میں زندگی بنتی ہوئے دکھائیں دے گی جب آپ کا قدم ہوتل کی طرف نہیں مسجد کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے گا جب آپ کی زندگی کا ایک ایک ورک اتباع رسول میں چمکتا اور دمکتا ہوا دکھائی دے گا جب آپ کے سیرے میں قرآن پاک کی آیتیں محبوس ہوں گی جب آپ کے سروں پر ٹوپی لگی ہونی جب آپ کے چہرے مبارک میں دالی شریف کا ٹھمجماتا ہوا نور دیکھے گا اس وقت نوجوان ساتھیوں ہمیں اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یا تاجو شریعہ ہم آپ سے راضی ہیں بلکہ میرا تاجو شریعہ کہے گا اے اللہ میں ان بندوں کی زمانت لیتا ہوں اپنے رسول کے تمثل اور صدقے سے میں ان بندوں سے راضی ہوں سمجھ رہے آپ اس لئے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کیجئے شریعہ پر عمل کیجئے ٹی وی اور میڈیو کو اپنے گھر سے باہر نکالیے اپنی بچیوں کو پردہ کرائیے ان کے لباس تو کچھ جس تو درست جو ہے دور کر کے بھیلا ڈھالا ایک اسلامی خاتور کا لباس پہنائیے اور فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت طیبہ کا درس دیجئے تب ہی جا کر کے میرا تاجو شریعہ بھی کہے گا میں تم سے راضی ہوں اور میرا عالی حضرت بھی کہے گا میں تم سے راضی ہوں استغطراللہ ربی من کلی رمیواتو بھی لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم